مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بیلڈنگ کے آنر نے پولیس کمپلین کی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بیلڈنگ کے ایک اپارٹمنٹ میں لاؤڈ میوسک پارڈی چل رہی تھی جس کی وجہ سے باقی اپارٹمنٹ والے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور جب دو آفیسرز وہاں پر آتے ہیں تو بیلڈنگ کا آنر انہیں اس بیلڈنگ کے اپارٹمنٹ کے پاس لے کے جاتا ہے کافی پارنوک کرنے باوجود بھی کوئی اندر سے دروازہ نہیں کھولتا تو وہ ایک ایکسٹرا کیس سے اس کا دروازہ کھولتا ہے اور جب پولیس اندر جاتی ہے تو انہیں وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا اور ایک دروازے پر خون لگا ہوتا ہے اور جب ایک پولیس آفیسر اس کے اندر جاتے ہیں تو شو گلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ڈیٹ بوڈیس پڑے ہوئے تھی ان کا کافی برا حال تھا تب ہی ایک پولیس آفیسر چلنی سے میوسک بند کرتا ہے ان ڈیٹ بوڈیس میں سے ایک لڑکی زندہ تھی جو چلاتے ہوئے اٹھتی ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر ایک کپل پر آتا ہے وہ دونوں اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں اور وہ دونوں فرینڈز تھے اس میں سے ایک لڑکی کا نام بری ہوتا ہے بری کا فرینڈ اپنے دوسرے فرینڈ کو لینے جا رہا تھا کیونکہ آئے جو فرینڈ پگنک پارٹی میں آنے جا رہے تھے اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر تین فرینڈز پر آتا ہے وہ تینوں بھی گاڑی پر بیٹے ہوتے ہیں یہ تینوں بھی بری کے فرینڈز تھے ان میں سے لڑکی کا نام جون تھا وہ تینوں بھی اسی پگنک پارٹی میں جا رہے تھے اس کے بعد ہمیں ایڈیٹیٹیو دکھایا جاتا ہے جو ایک کرائم لوکیشن پر انویسٹیگیٹ کرنے آیا تھا وہ آ کر اپنے ایک آفیسر سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہمارے کوئی ویپن ملا ہے کیا اس پہ وہ آفیسر جواب دیتا ہے کہ نہیں یہاں پر کوئی ویپن نہیں ملا اور ڈیٹ بوڈیز کی بہت ساری ہٹے ٹوٹ چکی ہیں اور ان ڈیٹ بوڈیز پر بائٹ کے نشان ہیں یعنی کسی نے بہت پوری طریقے سے کٹا ہے تب ایک ڈیٹیو کو عادی پڑی تفصیل ملتی ہے اور اسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر وہ ڈیٹیٹیو اپنے آفیسر کو کہتا ہے کہ ان کے ڈی این اے ٹیس کروائے جائیں اور ساتھ ساتھ ان کے فون کالز رکارڈ چیک کیے جائیں اس بارے میں مجھے فارم کیا جائے اور جب وہ ہسپیٹل جاتا ہے اس لڑکا ہے سروائیوہ لڑکی کے پاس جو کہ ان ڈیٹ بوڈیز میں زندہ اٹھ گئی تھی اور وہ لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اور تمہارے دوستوں کس نے مارا اور تم لوگ یا بوڈیز پر اسے کاٹنے کی نشان کیسے ہیں وہ لڑکی ڈیٹیٹیو کو دیکھ کے گھورا جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر ڈیٹیٹیو کو وہاں سے جانے کے گئی تھی ہے کیونکہ پیشنٹ کی عالت خراب ہو رہی ہے وہ سارے فرینڈز ایک جگہ بے اکٹے ہو رہے تھے یہ سارے فرینڈز بوڈ کے ذریعے کسی آئی لینڈ پر پارٹی کرنے جا رہے تھے تب ہی ماں بری جو ان کو عجیب حرکتہ کرتا نوٹس دیکھتی ہے اور بورٹ میں بیٹھ گا اپنے فرینڈز کے ساتھ نکل جاتی ہے اس کے بارے میں ایک بڑا آدمی دکھائے جاتا ہے جو کہ ایک بیسمنٹ میں جا رہا تھا وہ ایک بڑا آدمی ایک سینٹر تھا یعنی سینٹر کا ممبر بیسمنٹ میں وہ آیا تھا وہاں کے سیکرٹی پوٹ آلٹ ہوتی ہے وہاں کچھ کیبنز بنے ہوئے تھے اس کیبن میں ایک کپل کو گیت کیا ہوا تھا جترہ وہ سارے فرینڈز آئیلینڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک کیبن تھا جہاں پہ انہوں نے سٹیک کرنا تھا ووٹ کا کیپٹین انہیں بتاتا ہے کہ اس گھر کے آنر نے سوسائٹ کر لیا تھا وہ یہاں پہ ایک ریڈیو بھی ہے اگر تمہیں کچھ امرجنسی ہو تو مجھے کال کر کے بلا لینا ورنہ میں تو دو دن بعد ہی آوں گا یہاں پر یہ کیکر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ سارے فرینڈز خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹیکٹیف اس لڑکی کے سارے لیٹیلز نکال رہا تھا اسے وہ اس پٹی ہوئی تصویر کا دوسرا حصہ مل جاتا ہے اس پچر میں تصویر میں اس کے ساتھ اس کا دو جون بیٹا ہوا تھا پھر وہ ایک آفیسر کے پاس جاتا ہے اور اسے انچرٹ لڑکی کے فون کال کے بارے میں پوچھتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی آخری کال جون کو ہوئی تھی اور ان کی بات تقریباً دو یا تری منٹ ہوئی تھی جب اس آفیسر کو جون کے بارے میں سارے لیٹیلز معلوم کرنے ہو کہتا ہے دوسری طرح ہمیں واشروم میں جون دکھایا جاتا ہے جو کہ وہاں پر ٹرکس لے رہا تھا اس کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے وہ سارے فرینڈز گیم کھیل رہے تھے اس کے بعد جون شراب بھی نہیں لگتا ہے یہاں پر جون خود تو ٹرکس لے ہی رہا تھا لیکن ساتھ میں ایک اپنے دوست کو بھی وہی ٹرکس پلا رہا تھا آفیسر میں وہ آفیسر جون کے سارے ٹرکس نکال رہا تھا اور کالز پر ڈیٹیٹیف کو بتا رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ جون صرف 21 سال کا ہے لیکن وہ پھر بھی دو دفعہ جیل جا چکا ہے اور اسے بعد بات پر غصہ آتا ہے وہ ایک اگریسیف انسان ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹرکس لیتا ہے ٹرنگ لیتا ہے اور ڈرکس کے میٹر میں تو کئی بار پکڑا بھی جا چکا ہے یہاں پہ جونز کی کافی ساتھ ٹیل سامنے آ رہی تھی جو کہ ساری کی ساری بری اس کا مطلب یہ تھا کہ ساری گڑور جون کے ساتھ تھی اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا تو اس نے اگریسیف ہو کر اپنے سٹیپ فائدر کو بیٹ سے مار مار کر اس کا سر کچل دیا تھا اور یہی وجہ بنی گیا اسے منڈل ہسپیٹل میں بیج دیا گیا تھا جہاں پہ وہ 6 مہینے تک اس کا ٹریٹمنٹ چلا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا یہ باتیں سنگڈیٹیف کہتا ہے ٹھیک ہے آل رائٹ لیکن جون کے بارے میں اور معلومات نہیں کیا پتا میں اور کچھ معلومات مل جائے یہ سارے فرنڈ ملکر ٹرکس لے رہے ہوتے ہیں اب بری کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی لیے وہ اپنا موٹی کرنے کے لیے باہر آ جاتی ہے تب اس کا بیس فرنڈ آ کر اسے مناتا ہے وہاں پر آ کر وہ اسے شادی کے لیے پرپوسٹ کرتا ہے جس پر بری خوش ہو جاتی ہے پھر ہمیں وہ کپل دکھایا جاتا ہے جسے اس بڑے آدمی نے ایک پیسمنڈ میں کیبن میں رکھا ہوا تھا اور ایسا ایسا کر کے ان کا بیئیور بھی غصے والا ہوتا جا رہا تھا سیکیورٹی کارٹ انہیں اگرسی بہتا دیکھ رہا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کرتا اس کے بعد ہمیں مونٹر سکرن پر دکھایا جاتا ہے کہ اسے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اسی طرح کیبنز میں کیت تھے وہ بھی سارے اگرسی ہو رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ سین انٹر بڑا آدمی بہت خوش ہو رہا تھا پھر ان فرنڈز میں سے ایک لڑکا دیکھتا ہے کہ جون کا ایک فرنڈ روم میں بیٹھ کے رو رہی ہے پھر وہ لڑکا جون کے فرنڈ سے پوچھتا ہے کہ جائے ہوا سب ٹھیک ہے نا کیوں رو رہی ہو تم اور باہر کیوں نہیں آ رہی اس پہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہیں لائے کرتی ہوں یعنی نا کے جون کو پھر وہ لڑکا جون کی فرنڈ کو ریلکس کرتا ہے جب انہیں نوک کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے جون کی فرنڈ روم سے باہر آگے سے ریئے کرتی ہے جیسا کہ کچھ بھی نہ ہوا اور وہ اپنے فرنڈز کے پر جا رہی ہو اس کے بعد روم میں جون آجاتا ہے اور جتے دلدہ شک وہیں لگتا ہے وہاں پر ان کا میل فرنڈ شپا ہوا تھا جون اسے دیکھے بغیر واش روم میں چلا جاتا ہے اور جب وہ واش روم سے باہر آتا ہے تو اب اس میل فرنڈ کو جاتے ہوئے باہر دیکھتا ہے اس کے لئے اسے اپنے فیمل فرنڈ بہت غصہ آتا ہے اس کے لئے وہ پھر اسے اگریسی وہیں لگتا ہے اس کا میل فرنڈ اسے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو اس پہ جون کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں اس کے بعد بھی وہ دونوں اپنے باقی فرنڈ کے پاس آ جاتے ہیں جون کو یہاں پر ایسا فیل ہو رہا تھا جسے اس کے سارے فرنڈ اس پہ ہس رہے ہیں یعنی اس کا مذاق بنا رہے ہیں سب کے فیصلے اسے عجیب لگ رہے تھے پھر جون اسی میل فرنڈ کو پنچ مارتا ہے جو کہ اس کی فرنڈ کے روم سے نکلاتا یہاں پر وہ فرنڈ جون کو ریلیس کرنے ہی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو ٹر جاتی ہے کیونکہ اس کی آئیس بلکل خون کی طرح ریڈ ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا ہو اسے کاؤنڈن کیا جاتا ہے لیکن تب ہی وہ جنگل کی طرح باگ جاتا ہے اس کی فیمل فرنڈ بھی اسے ریلیس کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلی جاتی ہے باقی کے سارے فرنڈ گھر کے اندر آیا تھا ہیں وہ سارے فرنڈ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا کیا جس نے جون نے تمہیں پنچ مارا وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ اپنے فیمل فرنڈ کو دن لے کے لیے ٹرچ لے کر جنگلوں چلے آتا ہے بھائی ڈیٹیکٹیف اس انچٹ لڈکی کے پاس آ کر اس کے پوچھتا ہے کہ وہ اس دن کیا ہوا تھا اس میں وہ لڈکی پوچھتی ہے کہ میرے فرنڈ نے مجھ پیٹھ ٹیک کر دیا تھا پوچھتا ہے کہ تم اس نے کیوں کیا اس پر وہ لڈکی کچھ جواب نہیں دیتی ہے وہ رونے لگتی ہے ڈرتے ہوئے اور جب ڈیٹیکٹیف ڈاکٹر کو بلانے کے لیے وہاں سے جانے لگتا ہے تب وہ لڈکی خون کے اُلٹی کرتی ہے اس میں اس کی فیمل فرنڈ کی کٹی ہوئی انگلی تھی یہ دیکھ کر وہ دیٹیف بھوٹ ڈر جاتا ہے فرنڈ ابھی فیمل فرنڈ کو دونے جنگل میں چلے آتا ہے ایجے بھی اچانک سے انہیں اپنے فرنڈ کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے تب وہ لڈکا بھاکا ان کے اُلطرف جاتا ہے وہاں پاس اسے جون کی فیمل فرنڈ ملتی ہے جو کہ بہت انجٹ تھی وہ انہوں نے کو اڑھا کر واپس کیون میں لیاتا ہے ریڈیو کے ذریعے بوٹ کے کیون سے کونٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ تو اپنے فرنڈ کے ساتھ باہر میں بیٹھ کر ٹرنگ کر رہا تھا پھر وہ لوگ جون کی فرنڈ کا خون روکنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سب فرنڈ بہت ڈر گئے تھے بہت گھرا گئے تھے کیونکہ اچانک سے انہوں نے کوئی آواز سنائی دیتی ہے جیری کا فرنڈ اسے چیک کرنے جاتا ہے وہاں کوئی اور نئی جون تھا جو کہ بلکل ایک زومبی کی طرح نہ لگ رہا تھا تب ہی اچانک سے وہ اپنے فرنڈ پر اٹیک کر دیتا ہے وہ لوگ جلی سے دروازہ بند کر لیتے ہیں جون اندر نہیں آ پاتا تب ہی ان کی ایک اور فیمل فرنڈ کی طبیت خراب ہوئی لگتی ہے اور اس کی آنکھیں بھی لال ہونے لگتی ہیں اسے بھی ایسا نظر آ رہا تھا جیسے اس کے سارے فرنڈ اس پر آس رہے ہیں اور آج اتنا کے فیسز بنا رہے ہیں اتنی دیر میں جون کے فرنڈ اٹھ کر اپنے فیمل فرنڈ پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کے گلے پر کٹ لیتی ہے اور کھا لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے باقی فرنڈ پر بھی بھی اٹیک کر دی ہے تب ان کا ایک میل فرنڈ ایک ہیمر سے اس پر اٹیک کرتا ہے ہیمر سے اس کو مارتا رہتا ہے جب تک وہ مر نہ جائے اور اسی میل فرنڈ کی طبیت خراب ہوئی لگتی ہے اس کی بھی آئیز ریڈ ہوئی لگتی ہیں خون اتر آ گیا اس کی آنکھوں میں اس سے بھی ویسا ہی نظر آ رہا تھا ہے جیسے باقی دیکھ پا رہے تھے یعنی کہ اس کے فرنڈ ہس رہے ہیں بھی اچانک سے جون اندروازہ توڑ کے اندر آ جاتا ہے لیدے بری کے سارے فرنڈ اوپر بھاگ جاتے ہیں اور جون بری کی فرنڈ پر کٹ لیتا ہے لیکن وہ کسی طرح اوپر جا کر روم کے ونڈو سے باہر نکل جاتے ہیں تب ان کا ایک میل فرنڈ خود کو روم میں لوگ کر لیتا ہے اوٹیش کے پاس ہی چھوٹا سا روم تھا جہاں پر بری اور اس کا فرنڈ جا کر چھپ جاتے ہیں اس طرح وہ کپل جو کیبن میں تھا اس میں سے ایک آدمی نے اپنے وائف کو کٹ کٹ کر کھا لیا تھا اور وہ آدمی بھی زومبی بن رہا تھا آگل ہو جیسی حرکتے کر رہا تھا اور وہ بڑا آدمی اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا دیکھتی ہے کہ اس کی فرنڈز کی آئے کا کلر بھی ریڈ ہو رہا تھا وہ بھی خون کی طرح ریڈ ہو رہی ہیں پھر یہ اس کو باند دیتی ہے تاکہ وہ اس کو نقصان نہ بجا سکے اور خود وہ دوبارہ ہیلپ مانگنے کے لئے چلی جاتی ہے ڈیٹیٹیف کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے یہ ایک وائرس ڈریکس سے پھیلتا ہے کسی نے جان بوچ کر یہ پھیلایا ہے اس کا اثر انسان پر کچھ ٹائم کے لئے رہتا ہے یہ وائرس اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے کہ جس انسان پر اثر کرتا ہے اس کو خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس لڑکی نے ڈریکس نہیں لیتا ہے اس لئے اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا ڈیٹیٹیف وہ انجیٹ لڑکی کے پاس جاتا ہے کہ تم نے کوئی ڈریکس لیا تھا کیا اگر تم نے ڈریکس لیا تھا تو وہ کس نے دیا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے ڈریکس جان نے دیا تھا ڈیٹیٹیف پوچھتا ہے کیا وہ تمہارے دوست ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ میرا فرینڈ نہیں ہے ڈیٹیٹیف اپنے آفیسر کو کال کر کے کہتا ہے کہ جون کے فرینڈ کے بارے میں سارے ڈیٹیلز نکالے جائیں اسے ٹریس کرنے کو بھی کہتا ہے جاننے کے لئے کہ اس ٹائم وہ کہاں پر ہے بری واپس اسے ہیلپ مانگنے آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جون اور اس کا فرینڈ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں دوسرے خون کے پیاسے بن رہے ہیں جون اپنے میل فرینڈ کو مہاں ڈالتا ہے بری کچھ فائر کریکر اٹھا کر آگ میں پھیک دیتی ہے جس کی وجہ سے جون ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور بری کو اندر آنے ایکوں کا موقع ملتا ہے جب وہ جلی سے ریڈیو پہ ہیلپ مانگنے کوشش کرتی ہے جب اسی وقت اس کے پیچھے اس کی فیمل فرینڈ اس پر اٹیک کر دیتی ہے بورٹ کا کیپٹن اس کے یہ آواز سنتا ہے تو فورم کی ہیلپ کرنے کے لئے چلے جاتا ہے ان دونوں فرینڈز کے آواز سن کے جون بھی وہاں پر آ جاتا ہے اب جون اور اس لڑکی کی لڑائی ہونے لگتی ہے جو کہ دونوں انفیکٹڈ تھے بری کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے وہ بھاگ کر بھار آیا دی ہے اس کی فیمل فرینڈز اور جون میں بہت فائٹ ہوتی ہے لیکن جون اس لڑکی کو مار دیتا ہے اس کے بعد جون بریف پہ اٹیک کر دیتا ہے لیکن بری اسے دور کر کے پھیک دیتی ہے اور وہ آگ میں پھیک دیتا ہے بری وہاں سے دوبارہ واقع کورٹش کی طرف آتی ہے وہاں جا کے دیکھتا ہے بری وہاں جا کے دیکھتی ہے کہ اس کا فرینڈ وہاں سے بھاگ کیا ہے پھر بری آئیلنڈ کی طرف جانے لگتی ہے لیکن راستے میں اس کا فرینڈ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بچ کے بھاگ جاتی ہے اس کا فرینڈ جو کہ انفیکٹڈ تھا ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا دیکھ کر بری پانی میں کھوچ جاتی ہے اس کی پیچھے پیچھے اس کا فرینڈ بھی کوچ جاتا ہے بری بورٹ کا کیپٹن بھی وہاں پہ آ چکا تھا اور بری کو پانی سے نکال کر بورٹ پہ لے آتا ہے لیکن بری کا فرینڈ کیپٹن کو پکڑ لیتا ہے بری کیپٹن کی گن سے اپنے فرینڈ کو شوٹ کر دیتی ہے اتنی دیر میں جون بھی وہاں آگ کر ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور بری اسے بھی شوٹ کر دیتی ہے لیکن اس اٹیک کی وجہ سے بورٹ کا کیپٹن مر جاتا ہے بری کافی انجڑ ہو چکی تھی پھر نیکس مارننگ ہمیں جون کا جلا ہوا فیس دکھایا جاتا ہے جو کہ بورٹ راؤنر لگ رہا تھا جون اپنے سینسز میں واپس آ گیا تھا اب وہ بری اور کیپٹن کے ڈیڈ بوڈی دیکھ کر بہت جر گیا تھا آدمی انہیں وائب کو بنا ہوا دیکھ کر بہت روتا ہے اور وہ بڑا آدمی اور اس کی وائب یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کا ایک 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 سکسیسفل ہو گیا تھا وہ سارے کیبنز میں ایک بوائزنیس گیس کھول کے سب کو مار دیتے ہیں تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے اور وہ بکڑی بھی نہ جائے اسرم بورٹ پر بری کو دیکھتے ہیں جو کہ ماری نہیں تھی جب بلکہ انجڑ تھی بلکہ بیوش ہوئی بھی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ جون کو کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تب یہ سن کر جون خود کو شوٹ کر کے مارنے کی سوچتا ہے لیکن گن میں سو بولٹس نہیں تھی وہیں ڈیٹیکٹیف آ جاتا ہے اپنے پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے وہ پولیس آفیسرز جون کے ہاتھ میں گن دیکھتے ہیں وہ اپنی گنز اس پر شوٹ کر دیتے ہیں جون ان کی طرف گن کرتا ہے تو یہ بتانے کیلئے کہ اس میں بولٹس نہیں ہیں انہوں آفیسر کو لگ رہا تھا کہ وہ میں شوٹ کرنے والا ہے اس لئے وہ جون کو شوٹ کر کے مار دیتے ہیں ڈیٹیکٹیف کو پڑا چل جگا تھا کہ جون آخر گینہ کا چاہ رہا تھا نیوز پہ آئیلنڈ وساکرے دکھا جاتا ہے اسی ڈرکس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اسی میں ایک خدرنک وائرس جو تیدی سے پھیل رہا تھا ریفرینڈ اسی کے شکار ہو گئی ہمیں وہی سینیڈر بوڑا آدمی دکھایا جاتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ وائرس بھی ایک ٹیررز کا اٹیک تھا ہم لوگ اس پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اگر پبلک مجھے اگلا پرائم منسٹر چوز کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس وائرس کو جڑ سے ختم کر دوں گا میں دکھا جاتا ہے کہ وہ بوڑا آدمی اپنے سیکریٹ لیب میں اسی وائرس کو پودو کے ذریعے ہوگا رہا تھا یہاں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر لال چینسان تھا پرائم منسٹر بننے کے لئے اس نے کتنے لوگوں کی زندگی کو برباد کر دیا اور آگے بھی کرے گا وہ اس لئے تھا کہ یہ وائرس پہلے اس کا انڈیڈوٹ تو اس نے پہلے سے بنا رکھا تھا جب وہ اس انڈیڈوٹ کو لوگوں پر اپلائے کرے گا تو وہ سب میں ہیرو بن جائے گا اور اسے پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے گا اسی کے ساتھ یہاں مووی اینڈ ہو جاتی ہے